اسلام علیکم 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 ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک دن میں وہ ایک سے زیادہ بھی وزٹ کر سکتا ہے دو بار تین بار اور اس کے علاوہ جیسے کہ اگر ہم ڈاکٹر کو فکس کر دیتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے جو ہے وہ دو وزٹ کم سے کم ہونے چاہیے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہسپیٹل کی جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے اس کو مینٹین کر رہے ہیں ورنہ آپ یہاں پر خود سے اگر آپ بنایا چاہتے ہیں کوئی بھی ریکارڈ تو آپ لحاظ سے بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر آتے ہیں ٹوٹل چارجز کے اوپر کہ ٹوٹل چارجز کتنے بن گئے اور یہاں ہم نے ایک الگ سے ایک کولم یعنی کہ ایک ٹیبل بنایا ہے جس میں ہمارے پاس ڈیز اور وزٹ کا جو ہے وہ کولم ریکوائیڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے لحاظ سے جو ہے وہ یہاں پر جو ڈیز ہوں گے ڈاکٹر کے ان کے وزٹ کو یہاں پر ہم مینشن کریں گے اب سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے فیل اپ کرنے کے لیے میں کیا کام کر لیتا ہوں جیسے کہ اگر ایک دن کا یعنی کہ ایک دن ہے دو دن ہے اور تین دن ہے یعنی ہم نے فیلحال جو ہے maximum جو ہے وہ تین دن رکھے میں کہ تین دن تک کا جو ہے وزٹ ڈاکٹر تو یعنی کرے گا اب اس کے اوپر جتنے بھی وزٹ کرے گا تو وہ ہم کنڈیشنز کے اندر دیکھیں گے اب وزٹ ایک دن میں کتنے انہیں چاہیے ڈاکٹر کم سے کم دو وزٹ ہم یہاں ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دو دن میں یعنی کہ ڈبل ہو جائیں گے چار اور تین دن میں ڈبل ہو جائیں گے چھے یعنی کہ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ڈے پر ڈے یعنی ایک دن کے اگر دو ہیں تو دو دن کے چار ہو جائیں گے اور تین دن کے چھے ہو جائیں گے اب یہ تو ہم نے کنڈیشن بنا لی اپنے لحاظ سے جو کنڈیشن ریکوائیڈ ہوگی آپ کو جو بھی ہاؤسپٹل کے لحاظ سے ہوگی وہ آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے اب یہاں پر ہم کیا کام کر لیتے ہیں ابھی فیلحال جو ہے وہ میں ہاں پر ڈیس ڈیٹ آف ڈیسچار جو بھی ہوگی وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ تھرڈ اکٹوبر 2021 اور اس والے پیشنٹ کی جو ڈیسچارڈ ڈیٹ ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں 5 اکٹوبر 2021 اور اس والے جو ہم ایڈ کر لیتے ہیں سیونڈ اکٹوبر فیلحال ابھی ہم یہاں پر جو ہے وہ آہ شورٹ ڈیٹ اس کے اندر رکھ رہے ہیں ڈیسچارچ کی اور اس کو بھی ہم یہاں پر 5 اکٹوبر کر لیتے ہیں یہاں پر سو تھاؤزن ٹوینٹی ون اور اس کے بار یہاں پر ہم ایڈ کر لیتے ہیں نائنت آکٹوبر 2021 سیکنڈ لاز ہمارے پاس ہے ایچ آکٹوبر 2021 اور لاس ون اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں نیکی نیک اکٹوبر تو یہ ہماری جو ہے فیلحال ڈسچارڈ ڈیٹ ہم نے یہاں پر ایڈ کر لیا ہے اب نمبر اور ڈیس کتنے بن رہے ہیں تو اس کے ہم یہاں پر کیسے کلکلیٹ کریں گے آپ یہاں لگائیں فارمولا ایکول اور ادھر آپ فارمولا جو ہے وہ ڈیس کا فارمولا رائٹ کریں گے اب پہلے آپ سلک کریں گے یہاں پر جو آپ کی اینڈ ڈیٹ ہے اینڈ ڈیٹ آپ کی یہ ہو جائے گی کومہ لگائیں گے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا سٹارڈ ڈیٹ تو سٹارڈ ڈیٹ کے اندر آپ سلک کریں گے یہ والا سل اور بریکٹ کلوس کریں گے اور انٹر جیسے انٹر کریں گے تو دیکھیں یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ نمبر اور ڈیز آ چکے ہیں کہ نمبر اور ڈیز کتنے ہیں تو اس کو ہم نے کر دیا ہے ڈریک تو جیسے ہم ڈریک کریں گے تو دیکھیں کسی کی ہمارے پاس ہے وہ نمبر اور ڈیز تھری ہے فور ہے کسی کا یہاں پر ایک بتا رہا ہے اور کسی یہاں پر چار ہے دو ہے تین ہے تو ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر اور ڈیف نمبر آف ڈیس آ چکے ہیں اب یہاں وارڈ چارجز اب وارڈ کے جو چارجز ہوں گے وہ کتنے ہیں اب وارڈ کے چارجز ہیں وہ پر ڈے لگائی جاتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ جو پر ڈے چارجز جو ہے وارڈ کے وہ کتنے ہیں تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر 500 اور اس کو میں یہاں سے ڈریک کر دیتا ہوں اس طریقے سے اب ڈاکٹر ویزٹ کی بات کرتے ہیں اب ڈاکٹر ویزٹ کے جو یہاں پر جو کتنے بننے ہیں وہ آپ کیسے لگائیں گے اب جیسے ہم نے اس ٹیبل کے اندر جو کنڈیشن منائی بھی تھی کہ ڈاکٹر ویزٹ جو ہے وہ کم سے کم جو ہے ایک دن میں دو دفعہ کرے گا اگر جس کی دو دن کی جو ہے وہ ڈسچارڈیٹ ہے تو دو دن میں کم سے کم جو ہے وہ چار ویزٹ داکٹر کے ہونے چاہیے اگر کوئی تین دن جو ہے یہاں پر ایڈمیٹ ہے تو اس کے کم سے کم داکٹر کے ویزٹ چھے ہونے چاہیے تو یہ کنڈیشن فارمولے سے ہم دیکھیں گے اور اگر تین سے زیادہ ہوئے تو ہم اس کو ایک آنوارڈakanڈیشن منائی دیں گے اب تین سے زیادہ چار ہو یا پانچ ہو یا چھے ہو تو اس کے اوپر ڈاکٹر کے جو ویزٹ اتنے کم سے کم ہونے چاہیے تو اس اس کو ہم یہاں پر جو ہے وہ dilogical formula apply کریں گے اس سے ہم یہاں پر ah answer نکالیں گے اب formula یہاں پر لگائیت ہے equal if bracket open کریں گے اب logical test کے اندر ہم select کریں گے اگر ہمارے number of days جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں کسی اس کے برابر ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے یہ والا cell اور اس کو ہم logistics کر دیں گے F4 سے کیونکہ اس formula کو جب drag کریں تو یہاں سے کوئی بھی cell اپنی جگہ سے نیچے move نہ کریں اگر آپ کے number of days جو ہے وہ اس والے سیل کے برابر ہوتے ہیں کومہ تو آپ کے پاس کیا پرنٹ ہو جائے تو یہ والا سیل آپ کا پرنٹ ہو جائے اور اس کو بھی ہم F4 سے لگ کر دیں گے کومہ لگا دیں گے اور دوبارہ سے آپ نے اپنے فارمولا بنانا ہے لوجیکل ٹیسک ہیں دوبارہ سے آپ نے اس سیل کو سیلک کرنا ہے اگر آپ کا یہ والا سیل برابر ہوتا ہے کس کے اس والے سیل کے تو اس کو بھی آپ F4 سے لگ کر دیں کومہ تو آپ کے پاس کیا پرنٹ ہو جائے آپ کے پاس یہ print ہو جائے تو اس کو بھی آپ نے F4 سے log کر دینا ہے last condition if bracket open کریں گے تو logical test میں آپ نے number of days کو select کرنا ہے اگر یہ والا cell آپ کا برابر ہوتا ہے اس والے cell کے تو اس کو بھی آپ F4 سے log کر دیجئے تو آپ کے پاس کیا print ہو جائے یہ والا cell print ہو جائے تو اس کو بھی F4 سے log اب دیکھیں یہ 3 condition تو ہماری بن گئی ہے کہ اگر ایک دن کا visit ہے تو کتنے doctor کے visit ہوں چاہیے اور اگر دو دن کا stay ہے تو چار دن کا visit ہونا چاہیے اور اگر تین دن کا stay ہے تو چھے doctor کے visit ہونے چاہیے اب اگر تین سے زیادہ ہوئے تو اس کے لئے ہم یہاں پر ایک general condition منا لاتے ہیں کومہ لگاتے ہیں if bracket open کرتے ہیں اور یہاں پر manual type کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ والا cell اگر greater ہوتا ہے کس سے 3 سے کومہ تو آپ کے پاس کیا print ہو جائے تو آپ کے پاس print ہو جائے یہاں پر 8 اور اب دیکھیں ہم 8 اس لیے لکھ رہے ہیں اب چاہے آپ کے 10 day patient کیوں اس میں add ہو یعنی کہ patient جو ہے وہ 10 دن تک admit ہے doctor کم سے کم 8 visit کرے گا اگر وہ 12 دن تک admit ہے تو آپ کا doctor پھر تب بھی 8 ہی visit کرے گا کیونکہ اتنا long stay بہت ہی کم hospitals میں ہوتا ہے maximum ایک ہفتے کا admit stay ہوتا ہے ورنہ depend کرتا ہے اگر آپ condition اس سے اوپر بنائی تو بنا سکتے ہیں ابھی فیلال ہم اسی condition کو lock کریں گے اب جتنے bracket ہم نے اوپن کیا اتنا ہی bracket ہم یہاں پر close کر لیں گے تو simple چھوٹی سی condition تھی اب اس کے تھوڑ ہمیں پسل جائے گا کہ doctor کتنے visit ہونے چاہیے enter کریں گے تو دیکھیں number of days ہمیں کیا بتا رہا ہے 4 visit تو دیکھیں یہاں پر condition match کر رہی ہے اب جیسی اگر ہم یہاں پر نیچے drag کرتے تو number of condition میں کیا بتا رہا ہے کہ patient کا stay ہے وہ 3 دن کا ہے تو 6 visit تو دیکھیں بلکل صحیح بتا رہا ہے اس طریقے سے اگر میں اس formula کو یہاں تک drag کرتا ہوں تو دیکھیں 4 visit جو تھے آپ patient stay تھے تو اس پر 8 بتا رہا ہے کیونکہ table میں تو 8 نہیں ہے لیکن ہم نے formula کے اندر کنڈیشن میں آئی تھی آخری والی جو کہ 3 سے زیادہ آپ stay ہیں patient کے 8 visit doctor کے اس میں ہوں گے تو اس formula کو پورا drag کر لیتے ہیں تو اب دیکھیں اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تمام doctors کے number of days کے ساب ان کے visit آ چکے ہیں visit charges کتنے ہیں کرتے تو visit charges ہم نے tap کر لیے کہ per visit charges 400 ہیں تو اب ہم اس کو کرتے ڈراغ کرنے کے بعد ہمارے پاس سب کے 400 per visit doctor کے charges ہیں اب total charges کے اندر ہم کیا کریں گے ان تمام working جو ہم نے یہاں پر کی اس کی ایک ساتھ ہم calculation کر دیکھیں دیکھیں ایک دن کے ہمارے charges 500 ہیں دو دن کا ہمارے پاس کتنا بن روپے ہیں تو تمام calculation جو ہے بریکٹ اوپنگ کریں پہلے آپ یہاں پر number of days اس کو سیلیک کریں ملٹی پلائے کروا دیں جتنے آپ کے وار چارج ہیں اس کے ساتھ بریکٹ کلوس اور ملٹی پلائے کر دیں چار سو ملٹی پلائے کر دیں چار وزی کے ساتھ دیکھیں گے تو کتنا بن جائے گا یہاں پر تو اس کے لئے بریکٹ کلوس کر دیا دیکھیں اگر دو دن کا وزی ہے تو ایک پر دے چار جی پانس سو ہے تو ہزار پر چار سو روپے کا چار وزی تو یہ آپ کے بن جائیں گے سولہ سو سو اور ہزار آپ کے تقریبا اینٹر کرتے ہیں تو دیکھ کتنے بن گے آپ کے دو ہزار چھے سو تو دیکھیں اس طریقے سے دے جیسے میں نے آپ کو آج سو بتایا ہے تو ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے فرین میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ